بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کے وقت نیوز کے سپیشل سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں ممتاز ایٹمی سائنستان سلطان بشیر الدین محمود جنہوں نے اپنی پشا ورانہ زندگی میں انتہائی نمائن کارنامے سر انجام دیئے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے مختلف مراحل کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں اور آیا یہ کہ کیا پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی فرد واحد کا تخلیق کرتا ہے یا اس میں کن کن ہستیوں کا کیا کیا کردار رہا ہے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جب ان کو مختلف طالبان اور اسامہ بن لادن سے تعلق رکھنے کے الزام میں جب گرفتار کیا گیا تو تفتیش کس انداز میں کی گئی اور وہ بے گناہ کیسے قرار پائے سلام علیکم ڈاکٹر صاحب سلطان صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام مختلف مراحل سے گزرائے کہ یہ طویل سفر ہے لیکن تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ شاید پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے کسی ایک ہستی یا ایک شخص کی وجہ سے پروان چڑھا اور اس میں لوگ تھے جس کی وجہ سے پاکستان ایٹمی ملک بن سکا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے صاحب صاحب اصل میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک بڑا طویل عرصے پہ یہ سارا پروگرام ہے تو اس طویل عرصے میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور پروگرام کے بہت سارے حصے ہیں نائنٹین فیوٹی سکس سے یہ شروع ہوا پہلے اس کے چیرمن نظیر امن صاحب تھے پھر ڈاکٹر آئی ایچ اسمانی آئے اور سکسٹی کا جو پیریٹ تھا وہ مین پاورڈ ڈیولمنٹ کا تھا کہ پاکستان میں اس وقت نکلیر انجینئر نکلیر سائنٹسٹ نہیں تھے اور آئی ایچ اسمانی کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے یونیورسٹیوں سے بریلینٹ لوگ چنیں اور ان بریلینٹ لوگوں کو بڑی اچھی اچھی یونیورسٹیوں میں بجوایا اور وہاں سے وہ نکلیر ٹیکنالوجی کے مختلف پہلوں کو سیکھ کے آئے تو سکسٹی کی دہائی جو ہے اس کو اگر ہم قرار دیں کہ وہ ایک مین پاورڈ ڈیولمنٹ کی دہائی تھی وہ تھی اس دوران اپورڈ سٹک بھی بنا اور ہمارا سینٹر تھا وہ اٹام اگنرجی مینل سینٹر لاہور تھا اور اسی زمانے میں یورینیم کی مائننگ کا کام جائنا وہ بھی شروع ہوا بلکہ سو پر سو کہ نائنٹین سکسٹی سیون میں میں لاہور سینٹر میں تھا میں اس وقت یوکے سے ایم ایس ای انجینئرنگ مکمل کر کے آیا ہوگا تھا تو لاہور میں ہمارے ایک سینئر فیزسس تھے ڈاکٹر نئیم احمد خان ہیڈ آف فیزسس ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے یورینیم انرجمنٹ کا بھی ایک انفارمرسہ گروپ بنا ڈالا اور اس گروپ میں انٹریسٹنگ بار یہ ہے کہ جو تین چار آدمی تھے لیٹر آن اٹامک پروگرام میں انہوں نے بڑا اہم کام کردار کیا اس میں ڈاکٹر سمر تھے جن کو ساری دنیا جانتی اب اس کے علاوہ حفیظ قریشی تھے جو کہ واہ گروپ کے ہیڈ رہے ہیں جنہوں نے ویپن کو پنھٹ کیا بشیر الدین محمود تھے جو آپ کے سامنے آذر ہوں میں نے بھی جو اللہ نے مجھ سے کروایا کیا لیکن یہ گروپ زیادہ زیر قائم نہ رہ سکا تو ایک پروگرام تھا جو کہ سیونٹی تک اس طرح پروان چڑھتا رہا ارلی سکسٹیز میں ڈاکٹر منیر نے جو کہ اس وقت آئی اے ای میں تھے انہوں نے رابطہ کیا ظلفکار علی بھٹو صاحب سے اور انہوں نے یہ کہا کہ عیوب خان سے یا گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ کہا جائے کہ وہ اس طرح کا انیشیٹیو لیں تو جب واپس ظلفکار علی بھٹو مرہوم نے کیا جواب دیا اس کے بعد منیر احمد خان نے یہ بات مجھے بھی بتائی تھی اور بعد میں ایک دفعہ راوین کا ایک اینول فنکشن ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا بھٹو صاحب جنرل عیوب صاحب جو اس وقت پریزنٹ آف پاکستان سے ان سے منیر صاحب کے کہنے کے اوپر ملے کہ ہمیں نکلئر ویپن پروگرام شروع کرنا چاہیے اور بابا انسیچوٹ میں انڈیا میں نکلئر ویپن پروگرام شروع ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں یہ بتایا کہ نکلئر ویپن پروگرام کے لیے جو اسینشل کارخانے ہوتے ہیں مثلا ری پراسسنگ پلانٹ وہ انڈیا کو یوکے سے مل چکا ہے اور کام کر رہا ہے نکلئر ریاکٹر چاہیے جو پلٹونیو پروڈیوز کرنا ہے وہ سی آئی آر کے نام ٹرومبے پہ کینیڈا نے پروائیڈ کیا ہے ہیوی وارٹر پلانٹ چاہیے تو یو ایسے نے انڈیا کو پروائیڈ کیا ہے سکسٹی ٹو سے پہلے پہلے اور یہ تینوں پلانٹ جو ہیں پلٹونیو بیسٹ بم بنانے کے لیے کام آ سکتے ہیں اور انڈیا منیر صاحب نے کہا کہ میں نے ہوں نے بتایا کہ انڈیا دیفنیٹلی یہ کرے گا اور پاکستان کا پروگرام جو ہے وہ بہت پیچھے آئے اس وقت اور اس کے لیے آپ جنرل آیوب سے بات کریں کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے تو منیر کے کہنے کے مطابق جنرل صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں نوکلر ویپن کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم یو ایسے سے لے لیں گے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیوب خان نے دور اندیشی کا ثبوت نہیں دیا اور بزدلی کا مظاہرہ کیا کہ وہ امریکہ سے لے لیں گے میرا خیال ہے کہ بزدلی تو میں نہیں یہ کہوں گا چونکہ اس وقت بہادری اور بزدلی کی بات نہیں تھی ایک دور اندیشی کا ثبوت نہیں دیا بلکہ اس کی ایک اور مسائل بھی ہے جب کراچی نوکلر پاور پرانٹ نگوشیٹ ہو رہا تھا تو اس وقت کینیڈا فار کپل آف ملین ڈالر ایڈیشنل ری پراسسنگ فسیلیٹی دینے کے لیے بھی پاکستان کو تیار تھا لیکن اس وقت کے کوئی منسٹر تھے فائنانس منسٹر انہوں نے کہا کہ ہم اتنے پیسے ایڈیشنل کیوں دیں اور اٹامک نرجی کمیشن کے چیرمن نے بڑا زور لگایا کہ یہ چیزیں جو ہیں ایک طرح فری آ رہی ہیں گفٹ میں آ رہی ہیں دو تین ملین ڈالر کوئی بات نہیں ہے شویب تھا منسٹر کا نام اس کے بعد غالباً یہ بھی کہا ازالفکار علی بھٹو مرہوم نے کہ فیلحال ایوب خانہ نہیں مان رہے کوئی اچھا وقت آئے گا تو ہم کام خود شروع کریں یہ منیر صاحب نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ منیر انشاءاللہ ہمارا وقت بھی آئے گا تو کیا بھٹو صاحب جانتے تھے کہ مستقبل میں ان کا اس طریقے سے پولٹکس میں آئی تین یہ جو بھٹو واس یہ ویجنری لیڈر تو جو ویجنری لیڈر ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کی زبان سے پرافٹیک بیتیں نکل جاتی ہیں اور یہ ایسے ہی ہوا کہ سیونٹی ٹو میں بیس جنوری سیونٹی ٹو کوئی ملتان میں انہوں نے جو کانفرنس بلائی تھی پاکستان کے نمائن سائنس دن سارے کے سارے تھے اور میں تو اس وقت بڑا جنئر آدمی تھا سینئر انجنئر کے لیول کا آدمی تھا لیکن میں کسی طرح پہنچ گیا وہاں پہ میں نے بھٹو صاحب کو ٹیلی گرام بیجی کہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو بلائیا ہے آپ کو ینگر لارٹ میں سے بھی کسی کو بلانا چاہیے اور میں پین سٹک میں جو اسوسیئیشن ہے انجنئر سائنٹس کی اس کا سیکٹری ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ مجھے بلائی جائے تو بھٹو صاحب کے آفس نے آٹام اگنرجی کمیشن کو ہدایت کی کہ اس بندے کو بھی بلالیا جائے تو میں وہاں پہنچ گیا اس کانفرنس میں بڑی تقریریں ہوئیں اور میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں بھی کچھ کہوں تو مجھے میں بہت پیچھے بیٹھا ہوا تھا جنرلسٹ کے ساتھ تو اپنا ایسے ہاتھ اٹھا دیتا تھا ہر تقریر کے بعد جیسے سکول کے بچے اٹھاتے ہیں تو بھٹو صاحب نے مجھے دیکھ لیا اور وہیں سے انہوں نے کہا that young man نام کسی اور کا بلائی تھا تو سو میں سٹیج پہ جلا گیا میری آپ سے اپیل یہ ہے کہ آپ اعلان کریں کہ پاکستان بم بنائے گا اور ہماری بقاہ اسی میں ہے بعد میں پھر بھٹو صاحب نے جلدی یہ جلسہ جو تھا اس کو اقتضام پہ لیا ہے اور انہوں نے مشہور زمانہ اپنا سینٹنس کا کہ ہندوستان سے ہماری ہزار سالہ جان گیا ہے اور ہم ایٹم بم بنائیں گے اگرچہ ہمیں گاس بھی کھانا پڑے اور اس پر بہت انتھیوزیزم پھیل گیا سارے لوگ کھڑے ہو گئے تاریاں بجیں پھر بھٹو نے کہا کہ کتنے سالوں میں کسی نے کہا پانچ سال کسی نے کہا تین سال کسی نے کچھ کا شور مچ گیا پھر بھٹو صاحب خود کھڑے ہوئے میجر چینجز کیا ہے اٹام اگنرڈیگ مشن میں تو کیا ان پانچ سالوں میں وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا گیا ہے اس پروگرام کو سیونٹی فور میں بقیدہ شروع کیا گیا تو میں اس میں رائٹ فران در بگننگ انوال تھا تو اس وقت جو ہم نے رپورٹ بنائی وہ یہ تھی کہ تقریباً انڈ آو سیونٹی نائن وی شوڑ اچیو آور ٹارگٹس آپ نے کہا کہ ففٹیز سے ففٹی سکس سے کسی نہ کسی شکل میں وہ شروع ہو چکا تھا